بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹوپک ہے شیری استلاحات سال اول میں پانچ نمبر کے جو ایم سی گوزے ہیں وہ شیری استلاحات میں سے آتے ہیں اب شیری استلاحات میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں پیٹے جس میں کافیہ ردیف مطلع مقتہ یہ چار چیزیں شامل ہوتی ہیں آئیے ہم چاروں چیزوں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کافیہ پر بات کریں گے کہ کافیہ کیا ہے پیٹے دیکھیں کہ کافیہ عربی زبان کے لفظ کفا سے نکلا ہے اور کافیہ کی جمع کوافی ہے اور کافیہ غزل قصیدے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور کافیہ کے معنی کیا ہوں گے کہ پیہ در پہ آنے والا پیچھے پیچھے آنے والا اگر آپ اسطلاح میں کافیہ کی تعریف دیکھیں تو غزل یا قصیدے مطلع کے دونوں مصروں جبکہ باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں آنے والے ہم آواز اور ہم بزن الفاظ کافیہ کہلاتے ہیں مینز کافیہ عربی زبان کے لفظ کفا سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے آنے والا پیہ در پہ آنے والا غزل یا قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصروں اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کافیہ کہلاتے ہیں تو بیٹے دیکھیں کافیہ غزل اور قصیدے کے لیے ضروری ہوتا کافیہ کے بغیر غزل اور قصیدہ نہیں ہو سکتے اگر کافیہ ان کے لیے ضروری اور دیف کے بغیر ہو سکتے لیکن کافیہ کے بغیر نہیں ہو سکتے آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس شعر ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے کہ میں رو برو گفتگو یہ کافیہ یہ پہلا شعر تھا پیام بر نامیسر ہوا تو خوب ہوا زبانے غیر سے کیا شرعہ آرزو کرتے اب دیکھیں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جیسے کہ رو برو اور گفتگو اور دوسرے یا نیکس جو اشاعر ہیں ہر شعر کے دوسرے مصرے میں وہ یوں آگیا آرزو یہ بیٹے کافیہ ہے کسی شعر میں آنے والے ہم بزن اور ہم آواز الفاظ کافیہ کہلاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ردیف پہ بیٹے ردیف عربی زبان کا لفظ ردف سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گھر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا میز یہ کافیہ کے بعد آنے والے الفاظ ہوتے ہیں اور گھر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا یہ کافیہ کے بعد ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں کمیز غزل یا کسیدے مطلع کے دونوں مصروں باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں تقرار سے آنے والے یا ہو بہو آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے آپ اگر انہی اسی شعر کو آپ دیکھ لیں گے تو یہ عارض تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے اب کرتے کرتے سیم ہو بہو دھرائے جانے والے الفاظ ہیں پیام بر نم یسر ہوا تو خوب ہوا زبانے گہر سے کیاشر رہے عارض کرتے یہ کرتے یہ بھی سیم اگر ردیف ہے آپ انہی شعر میں دیکھیں کہ گل کو ہوتا سباہ قرار اے کاش رہتی اکا دن بہار اے کاش لفظ جو اے کاش آ رہا ہے یہ ردیف ہے اور اس سیکنڈ شعر میں دیکھئے کہ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے اب مطلب کہ آتے 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 یہ جو ہے یہ ردیف ہے ٹھیک ہے اور یہ بیٹے ہم نے کافیہ ردیف کی بات کی منز ردیف وہ عربی زبان کے لفظ ردف سے نکلا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں گھر سوار کے پیچھے بیٹھ منز کافیہ کے بعد دہرائے جانے والے ردیف کلاتے بیٹے ردیف کے بغیر غزل ہو جاتی ہے کافیہ کے بغیر نہیں ہوتی کافیہ لازمی شرط ہے اور ردیف کوئی لازمی شرط نہیں ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں مطلب کی مطلب کی آئے جی مطلب عربی زبان کے لفظ طالعہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تلو ہونے کا مقام نکلنے کی جگہ چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ مطلب غزل کا نقیب ہوتا ہے غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں میز مطلع عربی زبان کے لفظ تالہ آر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تلو ہونے کا مقام تلو ہونے کی جگہ سورج چاند کو تلو ہونے کی جگہ میز جہاں سے کسی غزل یا قصیدے کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ مطلع کی وجہ سے اور مطلع کو غزل کا نکیب بکھا جاتا ہے جس طرح نکیب محفل ایک محفل کا آغاز کرتا ہے اس کے بعد محفل نیکسٹ کنٹینو رہتی ہے اسی طرح جو غزل یا قصیدے کا آغاز ہوگا وہ مطلع سے ہوگا مطلع غزل یا قصیدے کا نکیب بھی ہوتا ہے اب مطلع کیلئے کیا کیا شرط ہوتی ہیں اب اس میں دیکھیں بیٹے کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں اس سے مطلع کہتے ہیں اور بیٹے کافیہ کا ہونا ضروری ہے ردیف کے بغیر غزل ہو جاتی ہے لیکن کافیہ کے بغیر نہیں ہوتی کافیہ کا ہونا ضروری ہے کہ میز غزل یا قصیدے کا پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جو آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جوتے ہیں وہ کافیہ کے لئے مطلع کے لئے ضروری ہیں اور جو ردیف ابو ہمارے سلیبس میں جتنی غزلیں آئیں گی بیٹے اس میں کافیہ ردیف دونوں چیزیں ہوتی ہیں ابو یہ چند اگزمپل دیکھئے آپ کافیہ کی مطلع کی کہ دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی مطلع کے دل میں ایک لہر سے اٹھی ہے ابھی یہ اٹھی اور یہ چلی یہ دونوں کیا آگئے کافیہ شور برپاہ خانہ دل میں کوئی دیوار سے گری ہے ابھی اور یہ جو گری اٹھی چلی گری یہ تینوں کیا ہوا یہ تینوں کافیہ آگئے اور ہے ابھی ہے ابھی ہے ابھی یہ تینوں جوہے یہ ردیف آگئے اب دیکھیں میٹے یہ پہلا شعر ہمارا مطلع ہوا اور مطلع کے بعد یہ شعر ہوا اسے حسنِ مطلع کہیں گے مطلع کے بعد میں آنے والا شعر حسنِ مطلع اب بعض ایسے اشعار آ جاتے ہیں کہ جس طرح مطلع آیا ہے اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہم ردیف ہوں تو پہلے شعر کے بعد دوسرا شعر اگر ایسا آ جائے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہم ردیف ہوں پھر تیسرا شیر بھی ایسا آ جائے تو آپ انہیں کیا کہیں گے یہ ایک ایک ایزمپل یہ بھی آپ دیکھئے کہ غزب کیا تیرے واحدے پہ جو اعتبار کیا تمام رات کیامد کا انتظار کیا بیٹس میں دیکھیں آپ یہ اعتبار اور اس کے بعد یہ انتظار کہ یہ دونوں کافیے آگے کیا کیا یہ ردیفہ کیا ہمارا مطلع ہے کسی طرح جو نہ اس ظالم نے اعتبار کیا میری وفاہ نے مجھے خوب شرم سار کیا یہاں پھر یہ لفظ اعتبار آ گیا یہاں شرمسار آ گیا یہ دونوں مصروں میں پھر کافی آ گیا تو بیٹے اسے مطلع ثانی کہیں گے اسے مطلع ثانی کہیں گے اور مطلع ثانی حسن مطلع بھی کہلاتا ہے اس مطلع کے بعد میں جو شیر بھی آئے گا وہ حسن مطلع ہوتا ہے اگر اب یہ سیکنڈ مطلع آ گیا دوسرا مطلع ثانی آ گیا اسے حسن مطلع بھی کہیں گے اور تیسرا تو اسی طرح ایک سے زیادہ مطلع بھی آ جاتے ہیں اور مطلع کے بعد میں آنے والا جو شیر ہوتا ہے وہ اس نے مطلع ہوتا ہے تو اب اس کے بعد یہ دیکھئے کہ غزل شیر ایک وہ آج بھی غموں کے بوجھ تلے وہ آئے تو کہیں یہ مسیبت تلے ہے آج وہ اوروں کے ہم نوا جو برسوں ہمارے ٹکڑوں پہ پلے آج ہیں وہ اوروں کے ہم نوا جو برسوں ہمارے ٹکڑوں پہ پلے اب دیکھیں نا تلے تلے پلے اب یہ تینوں کیا ہو گئے ہیں یہ تینوں کافی آگا اب اس میں ردیف ہے ہی نہیں تو بیٹی غزل مردف اور غیر مردف غزل بھی ہوتی ہے ایسی غزل جس میں ردیف ہو وہ مردف غزل کا احلاتی ہے جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کا احلاتی ہے اب یہ والی اور یہ والی یہ دونوں اگزمپل دید یہ مردف غزل کی اگزمپل ہیں اور یہ والا جو تیسرا شعر تھا تیسری اگزمپل تھی یہ غیر مردف غزل ہے کہ اس میں ردیف نہیں ہے چوتھ نمبر پہ دیکھئے مکتہ مکتہ عربی زبان کے لفظ کاتا آ کاف توے آئین سے نکلا ہے کاتنے کی جگہ یا مقام یا ختم ہونے کا مقام جہاں ایک چیز کا اختتام ہوتا ہے جہاں ایک چیز ختم ہوتی ہے تو اسطلاع میں کسی غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر وہ شعر نہیں میز وہ آخری سی شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مکتہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کیوں سنیں کیوں سنیں ارز مزترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا سیکڈ اگزمپل ٹکمیر جگر سوختہ کی خبر لے کیا یار بروسہ ہے چراغ سہری کا تو ڈیو سٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں شیری اسطلاحات کو ہم نے ڈسکس کیا ہم نے کافیہ ردیف مطلع مکتہ چاروں چیزوں کو ڈسکس کیا کافیہ عربی زبان کے لفظ کافاظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اور ردیف ردف سے نکلا ہے جس کا مطلع پہ ہو بہو یا تقرار سے آنے والا الفاظ مطلع طلاح سے نکلا ہے جس کا معنی تلو ہونے کے جگہ اسطلاح میں کسی غزل کا وہ پہلا شیر ٹھیک ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہم ردیف ہوں اسے ہم مطلع کہتے ہیں اور اس مطلع میں اب کافیہ کا ہونا ضروری ہے ردیف کے بغیر مطلع ہو جاتا ہے مکتہ کسی غزل یا قصیدے کا وہ آخری شیر جس میں شاعر اپنا دخلت سے استعمال کرتا ہے اسے مکتہ کہتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اپنی قیمتی رائے یا آپ کو جو بھی کوستن ہیں آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اپنا دھیر سارا شار رکھئے گا فی آمان اللہ